Hello guys welcome to my channel ۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے ہجاب کو پہلے ہیں سب سے پہلے آپ پانی بھر لیں پانی بھرنے کے بعد پھر ہم جب کسپ پیس کریں پانی میں بھر لیں جب کچھ بتا دوں کہ اپنے ہجاب اسو جو ہے مڈیٹل سے الگ ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو کہاں رفت سے دھوڑے ہیں تو وہ خراب ہوجاتا ہے اسے پھر ہم جب کچھپ çائپ چھوٹا کرو شمپو حد نیتا ہو بھگو پھیل مکس کرے ہیں شیمپو کو مکس کرے ہیں تاکہ یہ مکس کرے ہیں اور اس کی بھی مکس کرے ہیں میرا ساییرہ ہے یہاں میرا مکس کرے ہیں سابون میں پانی اس کو دیکھا آپ کو چکر آ رہے ہوں اس کو اس میں دلیں گے یہ کوئی سکتے ہیں اس میں نے مکس کرے ہیں ساپر اپنی ڈالیں آپ چاہیں گے برخہ اور سٹالز کو اپنے سارے برخہ اور سٹالز کو اس کے اندر ڈالیں اپنے سارے برخہ اور سٹالز کو اس کے اندر ڈالیں اپنے اس میں ڈال دوں گی ہمارے ہجاب جو میں بانتی ہوں برخے کے ساتھ دوپٹے جو آپ بانتے ہیں سوفٹ دوپٹے ہوتے ہیں اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے تو میں آپ اپنے جوڈوٹ کا دوپٹہ یہ شیفون کا ہے سوفٹ مٹیرل کی طرف ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ہرچ سابون سے ساڑ سے دھو دیتے ہیں پھر یہ غراب ہو جاتے ہیں اس لئے اس شیفون کو سوفٹ رکھے گا اس میں سارے ہماری سٹالز ہیں آپ کے پاس اندر ڈال دیں اپنے ہر ٹائپ کے دوپٹیں میں ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں میں ہجاب کلیکشنز ریکھنے کا تو کمنٹیں بتائیں کہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی آپ سے پھر یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ بھی اس کا اچھا سٹرپ ہے جتنے بھی سٹرپ کے مٹیریلز ہوں تو آپ اس میں ڈال دیجئے گا اور ہنا اس کو اچھے سے مکس کر لیں سوک کر لیں مکس کرنا بولیوں ہمارا کچھ بولتے ڈال دیں اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہمارا دوسرا کام کریں گے اس کو اچھے سے ڈال کے سوک کرنے لیے رکھ دیں ڈال کے سوک کرنے کے لیے کیونکہ یہ زیادہ گندے نہیں ہوتے ہیں ہماری یہ جیزیں تو اب انہوں نے بکٹ میں اور پانے لے لیا اس کے لئے میں ڈالی ہوں کمفرٹ اس سے یہ 3 روپے کا پاو چاہتا ہے کمفرٹ فیبرک کنڈیشنر ہوتا ہے یہ فیبرک کا ہماری کافر سمیل آتی ہے بہت ہی اچھی تو اب اس کا میں ہاف پکٹ ڈال رہی ہوں ہاف پکٹ انہف رہے گا تو میں نے ہاف پکٹ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ پانی ڈائلی اٹھ ہو جائے اچھے سے اب اس کے اندر دھونے کے بعد بلکھے کو ایک بار پانے سے رنس کر لیں تاکہ اس کا شیمپو نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو تو یہ بالتی اس میں اچھے سے سوک ہو گئے ہیں ہمارے ہم نے شیمپو میں مگوئے تھے ہمارے ہم نے کمفرٹ کا پانے لے لیا ہے اب ہم اس کو پانے سے رنس کریں گے اب آئے اس کو ڈالے ٹپرس میں ڈال دیں رنس کریں پانے پانے سے خلungen Smith & Weiss رنس کریں پانے پانے سے چاہریں یہ رہیں گے شاید بھی رہیں گے تو اس لئے اس کو اچھا سا دال کے اس کمپرٹ میں ڈال کی اس کو آدھا گھنٹہ رکھ دیں تاکی ہمارے کپٹ اچھے صافت ہوسکت ہے کہ یہ کنڈیشنر ہوتا ہے ہمارے کپڑوں میں کنڈیشنر لگا دیں تو ابھی ہم اس کے لئے 10-5-6 منٹ رکھتے ہیں تو اس لئے ایسا ہی ہمارے کپڑوں کے لئے کنڈیشنر ہے اس لئے آدھا گھنٹے کے لئے آپ اس میں ڈالیں دوستو یہ بلکل سپورنسر ویڈیو نہیں ہے کیونکہ یہ تو میں اپنے پینٹر ڈیوز کرتا ہوں تو میں اس لئے آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ ہمارے بہت پہنگے ہیں کہ بلکھے اور عبائیات اور عبائیات اور عبائیات لیکن وہ خلاب ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے صحیح سے واشننگ کر پاتے ہیں دوستو اس لئے ہم واشننگ میں نہیں دھوئے کریں ان کو دوستو اپنے اس کو آدھا گھنٹے بعد دوستو ایک اور ٹرپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گے اپنے کپڑوں کو جسنا ہو جاتے کہ دوپ میں ہی چھکایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دوپ آتی ہے سنلائٹ آتی ہے تو پھر آپ نے کپڑوں کو سنلائٹ میں چھکایا کریں اگر آپ کے نہیں آتی ہے تو پھر آپ کو سنلائٹ میں چھکایا کریں اپنے گیلری میں یا اپنے شڑکی میں جہاں آپ کو سا ہو لیا تو تو یہاں میں اپنے کپڑے ڈال دی ہوں کپڑے بہت چیز سمیل آ رہی ہے اور کپڑے کھلے 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 لگ رہے ہیں تو یہاں میں اپنے کپڑے ڈال رہی ہوں دوستو میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑوں کیلئے ویڈیو شیئر کریں اس کے لئے صوری تو یہ سارے کپڑے آپ دھوپ میں ڈال دیں دوستو میں دیکھیں میں سارے کپڑے ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں سب اسب میں سمیل اتنی پیاری آ رہی ہے اور سب میرے سمیل بہت چیز آئے تو دوستو اس کو آپ تک سوک جائیں تو آپ سے اتر لیں تو دوستو یہ میرا آج کا طریقہ تھا کہ آپ میں کیسے اپنے ہجاب سور اس کو واش آف کرتی ہوں آپ بھی اسی ویسے واش کریں گے تو آپ کے یہ ہجاب سور پر نئے کے نئے رہیں گے خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے بہت اچھی سمیل بھی آئے گی ہے آپ کے پاس سے دوستو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے گا مشکل سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں ڈال دن بائی